شامل ہے لیفٹر جنرل فیض امیر آسیم منیر جنرل ساہر شمشاد کے علاوہ لیفٹر جنرل ازراباد لیفٹر جنرل نمان محمود لیفٹر جنرل محمد آمیر کا نام بھی شامل ہے اس کا مسلسل انتظار کیا جاتا ہے اس سلسلے میں کافی غیر معمولی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں چاہے پرائیم میسٹر ہاؤس ہو یا پریس کانفرنسز ہو اس کے بعد اب اس ذرائع کے حوالے سے اطلاع تھا کہ آرمی چیف کی تائناتی کی سمری بلاخر وزیر آدم ہاؤس کو موصول ہو گئی ہے ذرائع کے مطابق سمری میں چھ سینئر ترین لیفٹر جنرل کے نام شامل ہے سمری میں لیفٹر جنرل فیض امیر لیفٹر جنرل آسیم منیر لیفٹر جنرل ساہر شمشاد کا نام شامل ہے جبکہ لیفٹر جنرل ساہر اباس لیفٹر جنرل نمان محمود لیفٹر جنرل محمد آمر کا نام بھی اس سمری کے اندر جامل ہے بلاخر موز سمری ذرائع کے مطابق پرائیم میسٹر ہاؤس میں پہنچ گئی ہے اور اب پرائیم میسٹر کا ثواب دید ہے کہ ان چھے جنرلز میں کس کو جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی اور کس کو آرمی چیف کے عہدے کے لیے نامزد کیا جاتا ہے بہرحالہ اہم ترین خبر جس سے متعلق آپ کو آگا کرے آرمی چیف کی تائنیتی کی سمری وزیر عظم ہاؤس کو محصول ہوئی ہے چھے سینئر ترین لیفٹر جنرلز کے نام شامل ہیں لیفٹر جنرل فیض امیر آسم منیر جنرل ساہر شمشاد کے علاوہ لیفٹر جنرل ازراباد لیفٹر جنرل نمان محمود آمر کا نام بھی شامل ہے یہ سمری جس کا مسلسل انتظار کیا جاتا ہے اس سلسلے میں کافی غیر معمولی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں چاہے پرائیم میسٹر ہاؤس ہو یا پریس کانفرنسز ہو اس کے بعد اب بھی ذرائع کے حوالے سے اطلاع تھا کہ آرمی چیف کی تائناتی کی سمری بلاخر وزیر عظم ہاؤس کو محصول ہو گئی ہے ذرائع کے مطابق سمری میں چاہے سینئر ترین لیفٹر جنرلز کے نام شامل ہے سمری میں لیفٹر جنرل فیض حمید لیفٹر جنرل آسیم منید لیفٹر جنرل ساہر شمشات کا نام شامل ہے جبکہ لیفٹر جنرل سر عباس لیفٹر جنرل نمان نموز لیفٹر جنرل محمود آمر کا نام بھی اس سمری کے اندر شامل ہے بلاخر وز سمری ذرائع کے مطابق پرائیم میسٹر ہاؤس میں پہنچ گئی ہے اور اب پرائیم میسٹر کا ثواب دید ہے کہ ان چاہے جنرلز میں کس کو جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی اور کس کو آرمی چیف کے عہدے کے لیے نامزد کیا جاتا ہے بہرحال اہم ترین خبر جس سے متعلق آپ کو آگا کریں آسیم کی سمری وزیراعظم ہاؤس کو موصول ہو گئی ہے چھ سینئر آسیم منیر جنرل ساہر شمشات کے علاوہ لیفٹر جنرل ازرباد، لیفٹر جنرل زمان نحمود، لیفٹر جنرل محمد آمر کا نام بھی شامل ہے یہ سمری جس کا مسلسل انتظار کیا جاتا ہے اس سلسلے میں کافی غیر معمولی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں چاہے پرائیم میسٹر ہاؤس ہو یا پریس کانفرنسز ہو اس کے بعد اب بھی ذرائع کے حوالے سے اطلاع تھا کہ آرمی چیف کی تائناتی کی سمری بلاخر وزیراعظم ہاؤس کو موصول ہو گئی ہے ذرائع کے مطابق سمری میں چھ سینئر ترین لیفٹر جنرلز کے نام شامل ہے سمری میں لیفٹر جنرل فیض حمید، لیفٹر جنرل آسیم منید، لیفٹر جنرل ساہر شمشات کا نام شامل ہے جبکہ لیفٹر جنرل سرباد، لیفٹر جنرل دمان نحمود، لیفٹر جنرل محمد آمر کا نام بھی اس سمری کے اندر شامل ہے بلاخر وز سمری ذرائع کے مطابق پرائیم میسٹر ہاؤس میں پہنچ گئی ہے اور اب پرائیم ایسٹر کا ثواب دید ہے کہ ان چیہ جنرلز میں کس کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور کس کو آرمی چیف کے عہدے کے لیے نامزد کیا جاتا ہے بہرحالا اہم ترین خبر جس سے سب آپ کو آگا کریں آرمی چیف کی تائنیتی کی سمری وزیراعظم ہاؤس کو موصول ہو گئی ہے